اگر آپ قسمت کے دھنی ہیں اور کروڑ پتی بننے کی چاہے رکھتے ہیں تو آپ ندی میں بھی قسمت آجما سکتے ہیں ندی میں بہ کر آنے بالے کنکڑ پتھر بھی آپ کی راتوں رات قسمت بدل سکتے ہیں آپ پل بھر میں روڈ پتی سے کروڑ پتی بن سکتے ہیں کروڑ پتی بنانے بالے یہ ندی بندیل کھنڈ کے پنہ جلے میں ہے جو اجہگر تحصیل سے نکلنے بالی رنج ندی کہلاتی ہے اس کو لے کر کہا جاتا ہے کہ برسانت کے موسم میں یہ ندی سیلاب کے ساتھ ہیرے بہا کر بھی لاتی ہے اس لیے ہر سال ندی کے کناروں پر برسانت کے موسم میں لوگ کنکڑ پتھر میں ہیرہ تلاستے ہوئے نجر آتے ہیں آخری بار دو سال پہلے ایک کسان کو یہاں پر بہتر کیرٹ کا ہیرہ ملا تھا جس کی خبر پھیلنے پر ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ ہیرہ تلاستے کے لیے پہنچ گئے تھے لیکن یہ بن بیبھاک کی رنج میں آتا ہے اس لیے بن پرانیوں کی سرکچہ کو دیکھتے ہوئے اسے بند کروا دیا گیا تھا یہ ہیرہ جتنا بیس کمتی ہوتا ہے اس کو پانا اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے ندی کے کناروں پر لوگ ہیرے کی تلاست میں فاؤڑا تسلہ جالیدہ ٹوکری لے کر ندی کے پر پہنچتے ہیں ندی کے بہاوالے حصے کے علاوہ دونوں کناروں پر اس کی تلاست کرتے ہیں ہیرے بہہ کر آتے ہیں کیا معاملہ ہے پورا بھائی ہم کو تو نہیں ملے صاحب بتا رہے ہیں کہ ملتے ہیں تو سب کوئی بجے ہے وہ بتا نہیں رہے کوئی نہیں کہ ملتا ہے پہلے ملے ہیں لوگوں پہلے ملے ہیں اب ہم سمجھ میں آرہا ہوں ہمیں تو دوئی دنہ بھائی کہاں سے آتی ہے ندی کے بہہ کر اب جنہیں سے آلی ہے پانا کے بغل سے کہاں جاتی ہے یہاں جاتی ہے یہ لاحواز کرنا ہے کیا نام ہے آپ کا موہن اسی دیے لوگ آتے ہیں لوگوں کو ملتے ہوتے تو آتے کیوں پہلے یہ لگائیے کتنے لوگوں کو مل چکے ہیں ہم تو ابھی سے آئے ہیں لیکن لوگ پہلے سے آتے ہیں لیکن پہلے سے ہم سن بڑا ہے ہیں یہ لوگوں کو بہت لوگوں کو مل چکے ہیں کون سی ندی ہے رنج ندی بولتے ہیں کیا نام ہے آپ کا ہمارے نام ہے کلو موسیقی موسیقی موسیقی